السلام علیکم موسیقی موسیقی ہمارے پاس ہے دو کلو چکن اور اس طرح نورمال اس کا بناوا زیادہ چھوٹی بوٹی نہیں ہے اور ہمارے پاس ہے دو عدد پیاس جس کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے کچھی اور ہے جی نمک ڈیر چمچ سفید مرچ ڈیر چمچ سویا ساس سرکا سب سے پہلے بنانے کے لئے چولے کو ہونکی ہی کریں گے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اور جو میں نے اس میں کچھی پیاس گرین کیوئی ہے وہ میں ڈال دوں گے ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی بوائل ہوگی یعنی یہ تھوڑی سی دیر پکے گی تو میں اس کے اندر باقی سمان اٹ کروں گے اس کو ہم تھوڑی سی دیر پکائیں گے تقریباً کم از کم ہم اس کو پکائیں گے پانچ منٹ اس کا پانی ہے اس میں یہ بوائل ہو جائے گی اور اس کے اندر جو میں نے اٹ کی ہے وہ میں نے چار جوے لسن کی ہیں اور دو نورمل سائز کی پیاز ہیں جو کہ میں نے گرینڈر میں گرینڈ کی ہے ٹھیک ہے اب اسی کے اندر ہم نمک اٹ ابھی کر دیں گے اور بس باقی سمان میں آپ کو بتاتی ہوں کب اٹ کرنے آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ لوگ کے پانی کافی حد تک اس پیاز کا خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ہم اس میں اٹ کر دیں گے جو ہمارے پاس دو کلو چکن اٹ بسم اللہ یہ چکن اٹ کریں گے اور ہم اس کے اندر اٹ کریں گے وائٹ پیپر ڈیڑھ چمچ سویا ساس سویا ساس دو کھانے کے بڑے چمچ سرکا ایک کھانے کا بڑا چمچ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کھانے کا بڑا چمچ اس کے علاوہ میں نے میرے پاس اب جو ہے نیکس چیز آدھا کلو دہی میں نے اچھی طریقے سے پھینک لیا ہے اور اب ہم اس میں کر دیں گے اچھی طرح سے مکس پہلے ہم ان چیزوں کو مکس کریں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا ابھی سے پیارا خوبصورت لگ رہے یہ اور اب ہم اس کے اندر دہی اٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک ضروری چیز آدھا کپ آئل آدھا کپ آئل مجھے تو بھئی پتہ ہے آدھا کپ کتنا ہوتا ہے اپنے اندازے سے ڈالنا دو کلو میں فی الحال ابھی ہم آدھا کپ ڈالیں گے اس کے بعد آدھا کپ بات میں ڈالتیں گے ساتھ ہی ہم اس کے جو میں نے پھینکے دہی رکھا ہوا ہے وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اٹ کر دوں گی اور ہم اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے مکس اور اب ہم اس کو دھگ دیں گے اس کو ہم دھگ دیں گے اور پھر میں اس کی فائنل لک جو ہوگی اس کے بعد کی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہے کافی خد تک اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے بس تھوڑا تھوڑا سا پانی اس کے اندر رہ گے وہ بھی بلکل خوشک ہو جائے گا اور پھر ہم اس کے اندر اٹ کریں گے تھوڑا سا اور آئیل اگر آپ کے پاس دیسی گی ہے تو آپ دیسی گی ہے پانی تقریباً تقریباً اس کا بلکل خوشک ہو چکا ہے اور تھوڑا سا رہ گیا تو اب ہم اس کے اندر اٹ کرنے والے ہیں تھوڑا سا دیسی گی ہے ایک تو اس کی سٹیم اتنی زیادہ ہے نا تو یہ دیسی گی آپ دیکھ رہے ہیں میں ڈال رہی ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا سیمپل گی اور اگر آپ آئیل پسند کرتے ہیں تو آپ آئیل آپ یہ ڈال رہے ہیں آدھا کب پہلے بھر کے آئیل ڈالا تھا ہم نے اور تقریباً کافی سارا یہ میں نے دیسی گیز میں اٹ کر دیا مریم بیٹا ایک سیکن اور اب ہم اس کے اندر چار پانچ کری مرچے لگا کے دو منٹ کا دم لگا دیں گے ماشاءاللہ سے ہمارا وائٹ روست بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی ہو بنا ہے اس کا پانی دیکھیں جب خوشکوا ہے تو اس کا وائٹ کلر کا آئیل پھلکل اوپر آگیا ہے اور میں نے تھوڑی سی ہری مرچے اس میں ڈالی ہے جو تھوڑے سے شوکین ہے کہ تھوڑا سا ٹیسٹ بھئی ہو اور تھوڑا تھوڑا سا بھئی اس کے اندر ہری مرچ کا بھی ٹیسٹ آجائے تھوڑا سا چٹ پٹا سا بھی ہو جائے نمکین ہوتا ہے یہ کھانے میں یہ سعودیا کی ڈش ہے سعودی ڈش ہے یہ وائٹ روست کے نام سے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے کھانے میں بھی اور بنانے میں بھی بہت مزا آتا ہے جھٹ پٹ بن جاتا ہے آپ کسی ایونٹ پر بنائیں تو بہت اچھا لگتا ہے یہ تو جی یہ اس کے فائنل لوکر امید کر دیوں گا آپ کو آج کی یہ میری ڈش بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ہمیشہ کی طرح آپ نے مجھے کرنا ہے لائک سبسکرائب اور مجھے پیارے پیارے سے کمنٹ کرنے اور یہ ڈش بنا کر آپ نے مجھے بتانی ہے کہ کیسا ٹیسٹ بنا کیسا رہا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویلوگ میں نیکسٹ ویلوگ ہے برڈ سپیشل وہ آپ نے بالکل میس نہیں کرنا اوکے اللہ حافظ